سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ڈان لیکس پر حکومتی نوٹیفکیشن کے خلاف آئی ایس پی آر کی ریجیکٹڈ کی ٹوئیٹ کو توہین آمیز اور فوج کے حلف کے منافع قرار دے کر سخت کا روائی کا فیصلہ کر لیا تھا اس بارے میں پریس لیز بھی تیار کر لی گئی تھی مگر کلسوم نواز کی مداخلت پر یہ بیان جاری نہیں ہوا یہ انکشار مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور نواز شریف کے قریبی ساتھی ارفان صدیقی نے اپنے ایک کولم میں کیا اپنے کولم میں بتایا کہ اس تنازع پر فوج کے تمام اعتراضات اور مطالبات تسلیم کر کے حکومت نے اس حوالے سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا اسے فوجی ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کی ٹوئیٹ کر کے مسترد کر دیا میری کوشش سے وزیر آدم نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان معاملات حل کرنے پر پیش رفت بھی ہو گئی مگر چار مئی دوہزار سترہ کو آرمی چیف اور وزیر آزم کی ملاقات میں تیہ پانے والا فارمولہ تاخیر کا شکار ہو گیا وزیر آزم کے دل میں ترازو ریجیکٹڈ کے تیر نیم کش سے بدستور لہو رستا رہا درد بڑھتا رہا مجھے جنرل باجوہ کے بیٹے سات کمر کے توسط سے آٹھ مئی کو مندے والا پیغام تھا ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر لی اب کچھ کرنے کی ذمہ داری دوسرے فریق پر ہے آسا و بکڑی کمان کی طرح تنتے جا رہے تھے ارفان صدیقی بتاتے ہیں کہ آٹھ مئی کو اطلعہ ملی کے کل گیارہ بجے وزیر آزم نے ایک اہم میٹنگ بلائی ہے خواجہ آصف احسر احباد چودری نسار علی خان عساق ڈھار شاہد خاکان اباسی ساد رفیق پرویز رشید برجیس طاہر عاصف کرمانی فواد حسن اور میں وزیر آزم کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ پہلے مریم نواز اور ٹھیک گیارہ بجے وزیر آزم بھی آگئے دلاوت کے بعد کسی تحمیت کے بغیر بولے آپ جانتے ہیں کہ ڈان کی خبر کو کس طرح سب سے بڑا قومی بوران بنا دیا گیا ہے ہماری ہر ممکن کوشش کے باوجود ہنگامہ جاری ہے ان کی زد پر ہم نے پرویز رشید کے خلاف کارروائی کی پھر اتنی بڑی کمیٹی بنا دی اس کی ساری سفارشات بھی ہم نے ماننی پھر یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آ گیا کیا فائدہ ہوا ہماری نرمی کا انہوں نے اسے ہماری کمزوری اور گزدلی سمجھا اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اسے کمزوری اور گزدلی ہی خیال کرتا ہوں اچانک میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے اس معاملے میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی خاصہ اہم کردار ادا کیا جنرل باجوہ کسی زمانے میں ان کے شاگرد رہے ہیں میری اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی کچھ باتیں تہپا گئیں کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے اب آپ کو بلائیا ہے کہ اس توہین پر ہمارا ردد عمل کیا ہو عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ دو لوگوں کے سوا سب نے تحمل کا مشورہ دیا اور مذاکراتی ٹیم کو متحرک کرنے کا کہا وزیر آزم کی پردن بولی کہہ رہی تھی کہ وہ توفان کا تہیال کیے بیٹھے ہیں میٹنگ ختم ہو گئی میرا بازو تھامے رہائشی حصے کے ڈرائنگ روم میں گئے اساقڈار پرویز رشید اور فواد کو بھی بلا لیا تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو کے تسلسل میں ایک اور شولہ بار تقریب کی یکی ایک بولے صدیقی صاحب کاغذ کلم نے مینے میز پر دھرا پیڑ اٹھایا جیب سے کلم نکالا نواز شریف بولے پریس ریلیز تیار کریں بتائیں کہ سینئر قیالت سے مشورے کے بعد وزیر آزم نے ریجکٹڈ کے ٹویٹ کو فوج کے حلف کے منافع اور توہین امیز قرار دے کر ضروری کا روائے کا فیصلہ کیا ہے لکھیں کہ ایک ماہ تحت ادارے کی طرف سے ایسا غیر آئین اقدام ریاست کے خلاف جنگ ہے لمحہ بھر کو رکے تو میں نے کہا میاں صاحب میرے خیال میں اس طرح کا پریس ریلیز انہوں نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی بولے صدیقی صاحب بہت دیل ہو گئی پچھلے دس دن سے برداشت کیے بیٹھا ہوں پریس ریلیز میں دھیر سارا بارود بھرنے کے بعد بولے ابھی کمپوز کروا کے جاری کر دیں پہلے مجھے دکھا دیں میں نے پریس ریلیز دیار کرتے ہوئے فواز سے اپنے خطشات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا سر میں نے کبھی پی ایم کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانیں تو کسی کی نہیں مانیں گے آپ ہونے دیں جو ہونا ہے تب ہی میں نے اور فواز نے ایک حکمت عملی تراشی اندر سے حسین نواز کو بلایا اسے اعتماد میں لیا وزیر آزم نے پریس ریلیز کی ایک کابی ہاتھ میں لے لی فواز حسن نے بلند آواز میں اسے پڑھا نواز شریف بولے ٹھیک ہے ایشو کر دیں میں نے ایک بار پھر درس حکمت کا آباب کھولا دو چار جملے ہی کہے تھے کہ وزیر آزم بولے صدیقی صاحب اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے بیگم کلسوم نواز بولی صدیقی صاحب نے آپ کو ہمیشہ مخلصانہ مشورہ دیا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس پریس ریلیز سے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے آپ کم از کم ایک دن سبر کر لیں جو کام آج ہو سکتا ہے وہ کل بھی ہو جائے گا عرفان صدیقی مزید احوال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ سن کر نواز شریف اٹھ کھڑے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے اندر کو چل دیئے کب تک ہم یہ ذلت برداشت کرتے رہیں گے فواد حسن فواد کے کمرے میں آ کر پریس ریلیز کی ساری کاپیاں کاغذ کرش کرنے والی مشین میں ڈالیں جس کی گرر گرر مجھے مترنم موسیقی جیسی لگی گھر آتے ہوئے میں نے جنرل باجوہ کے بیٹے ساتھ کو ٹیکس کیا بابا کو بتا دو صورتحال اب میری دست رست سے نکل چکی ہے اگلے دن دس مہی کو جنرل باجوہ وزیر آزم سے ملے اسی دن نیا حکومتی اعلامیاں جاری ہو گیا اس میں عسکری تعلیف قلب کے لیے پرویز رشید کی معذولی کا دل کشہ جملہ بھی شامل کر لیا گیا تھا ساری شام ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں ریجیکٹڈ کا ٹویٹ واپس لے لیا بظاہر تصادم ٹل گیا لیکن نواز شریف سے نجات اور عمران خان کی تخت نشینی کو الہامی صداقت سمجھنے والی مطلوع کا املاد اور عشق میں لطپت ادارہ جاتی کرداروں نے ولولہ تازہ کے ساتھ انگڑائی دی عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ریجیکٹڈ ٹویٹ کی واپسی ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے بھی بڑی زدت بڑا سانہہ قرار دے دی گئی ساکی بن سار ایک ماہ بعد کیل جسٹس بن چکے تھے بندوق اور ہتوڑے کا عقد سہولت متحرک ہوا جولائی دوہزار سترہ میں نواز شریف کو گھر ریج دیا گیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پی ٹی آئی کی فتح کشید کی گئی عمران خان کی بارات بین باجہ کے ساتھ وزیر آزم ہاؤس لائی گئی جہاں وزارت عظمہ کے عروس خوش جمال حیاباختہ دوشیزہ کی طرح گھنگٹ سے مو نکالے کھل کھلا کر ہس رہی تھی ایک پیج ہی نہیں ایک سطر اور ایک ایک لفظ ایک جان دو قالب کی تصویر بن گئے یہاں تک کہ سراب نمہ خواب ٹوٹ گیا پاناما اور ڈاملیک جیسے فتنہ تراشو نے پاکستان کے عالمی مرتبہ و مقام میں کتنے مورپنک ڈاکے عوام کے زخموں کی کتنی برہم کاری کی معیشت کو کس قدر سمارا فوج کی عزت اور عبرو میں کتنا اضافہ کیا خود اپنے نام و ناموس کو کون سے چار چاند لگائے اور آخری ضرب کاری لگانے والے ساکم نصار اور کمر باجوہ کو یہ کشور کو شایی کس بھاؤ پڑ رہی ہے عبرت سرائے دہر ہے اس داستہ کے لیے کالم نہیں کتاب چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا